کیا تاریخ کے چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ مکتی باہنی نے بہاریوں کو پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ جائے بانگلہ بولو اور جب انہوں نے جائے بانگلہ نہیں بولا تو ان کے موں میں جلتے ہوئے انگاریں ڈالے ہیں میرا نام ممتاز حسین انساری ہے میں چیئرمن ہوں میں بانے پاکستان فانڈیشن کا جو بنگلہ دیش میں محسور پاکستانی ہے ان کے اور جو کراچی میں بہاری برادری کے دیرینہ مسائل ہیں ان پر ہم کام کر رہے ہیں نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ میں تو مین کردار ہی ہندوستان کا رہا ہے کیونکہ انڈیا نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ روز اول سے ہی وہ پاکستان کے خلاف سادشیں کرتا رہا ہے پھر جب دو جنگیں ہوئیں انیس سو اٹالیس میں اور انیس سو پینسٹھ میں تو اس کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ظلت اٹھانی پڑی اس کا وہ بدہ اس نے لینا تھا اس نے پسے پردہ وہاں پر اپنی کاروائیاں جاری رکھی اور مکتی باہنی کی شکل میں اپنا جو ہے پروردہ گروپ وہاں پہ اس نے جنم دیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے جو بھیانک چہرہ اس کا بے نقاب ہوا ہندوستان کا وہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے نائنٹین سیونٹی ون کے وار میں جو وہاں پر نون بنگالیز تھے اور جو بیہاری برادی تھے یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے حالانکہ یہ مٹھی بھر تھے لیکن ساڑھے سات کروڑ کے مقابلے میں تو ہم مٹھی بھری کہیں گے دو فیصد بھی نہیں بنتا تو دو فیصد لوگ جو ہے وہ صرف پاکستان کی محبت میں کھڑے ہوئے ان کو پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں ہماری جان مال عزت عبرو سب دعو پہ ہے اس کے باوجود بھی وہ دفاع وطن کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس پاکستان سیویل آرم فورس میں زیادہ تر وہ بیہاری نوجوان گئے تھے بارہ سال چودہ سال اٹھارہ بیس سال کے سارے نوجوان اس میں گئے اور انہوں نے جوہ مردی کا مظاہرہ کیا اعتفاہ وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہم تو اینی شاہد ہیں وہاں کے ہم نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح سے بنگالیوں نے ہمارے جو مکتی بائنی کے مظالم سے بیہاریوں کو بچایا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن مکتی بائنی اور جو الہدگی پسند جو ہندوستان کے تربیت یافتہ لوگ تھے وہ درندہ صفت لوگوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں کیا تاریخ کے چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ مکتی بائنی نے بیہاریوں کو پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ جائے بانگلہ بولو اور جب انہوں نے جائے بانگلہ نہیں بولا تو ان کے موں میں جلتے ہوئے انگاریں ڈالے ہیں ہندوستان اپنے جرائم کا اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے وہ سارے جو ان کے اپنے کارنامے تھے ان کے پروردہ لوگوں نے جو کچھ وہاں اپنے کالے کرتو تنجان دیئے تھے اس کو وہ پاکستانی فوج کے خاتے میں ڈالتے تھے سوچے ذرا کہ ایک منظم فوج جو ایک انسٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے وہ کس طرح سے سیویلین کو عام انوسنٹ لوگوں کو معصوم لوگوں کو نشانہ بنائی گیا ایسا نہیں ہو سکتا پاکستانی فوج ہم آئی ویٹنس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ فوج جب وہاں آئی ہے تو انہوں نے لوگوں کے عزت آبرو کی حفاظت کی ہے لوگوں کی جانیں بچائیں ہیں اس میں کوئی امتیاز نہیں تھا وہ درندے تو ہندوستان کے ایجنڈے پر آئے تھے اور ان کے ساتھ 50% لوگ انڈین شامل تھے ہندو شامل تھے ان کے ساتھ ہندوستانی میڈیا اور ہندوستانی حکومت وہ چونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان پاکستانی فوج سے براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا مین یہی ہے کہ وہ ذہنوں کو خراب کریں ہمارے اسی وجہ سے وہ اپنا بے درے استعمال کر رہے ہیں میڈیا کا اس میں سوشل میڈیا بھی ہے اس کے اندر فلمیں بھی ہیں ڈرامیں بھی ہیں اور اس کے اندر ہمارے افواج پاکستان کے بارے میں پاکستانی کمیونٹی کے بارے پاکستان کی پاکستانی قوم کے بارے میں غلط اس کا یہ یا نگیٹیو پرسپشن کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں میرا پیغام یہ ہے اپنے فورسز کے لیے کہ جو پڑوسی ملک کا جو پروپگنڈا ہے یا جو بھی میڈیا وار ہے آپ اس سے نہ گھب رہیں انشاءاللہ تعالی پاکستانی فوج آہنی عظم ایمانی قوت کے ساتھ ایک دنیا کی نمبر ون فوج ہے ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم پاکستان پاک فوج کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی ہیں اور تاتہ مرگ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور جب تھی ضرورت پڑی آپ ہمیں آجما کے دیکھیں آواز دیجئے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے برادری کا ایک ایک بچہ آپ کے شانہ بشانہ ہوگا